مہرانہ پرٹاپ کو کئی مدھی یوگین اتحاسکاروں نے کی کا نام سے سمبودت کیا ہے کی کا نام رانہ کو بھیلوں سے ملا تھا جن کی سنگت میں انہوں نے اپنے شروعاتی دن بتائے تھے دکھن پرچم میں وارڈ میں رہنے والے بھیل عام طور سے گجراتی بولتے تھے بھیلوں کی بولی میں کیکہ کا ارث ہوتا ہے بیٹا رانہ پرٹاپ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے جانے سے پہلے میوار کی مٹی اٹھا کر اسے اپنے ماتھے سے لگاتے تھے اور ایک چھٹکی مٹی کو وہ ایک کپڑے میں باندھ کر ہمیشہ اپنے صافے کے کونے میں رکھتے تھے سب سے بڑے پتر ہونے کے باوجود پندرہ سو بہتر میں جب رانہ اودھے سنگھ دوتیہ کا دیہانت ہوا تو انہوں نے اپنے نوے نمبر کے پتر جگمال کو اپنا اترادھکاری بنایا یہ الگ بات ہے کہ راجک کے منتریوں اور درباریوں نے انت تہر رانہ پرٹاپ کو گدی پر بیٹھوایا مہارانہ پرٹاپ The Invincible Warrior کی لے کھے کا ریما ہوجہ بتاتی ہے تاجپوٹوں میں تب تک ایک پتھا بن گئی تھی کہ جیشت پتر مخاغنی کے لیے نہیں جاتا تھا شاید اس لیے بھی کہ وہ ایک اس سمیں کی بات ہے کہ کہیں کوئی آکرمن کرے کچھ ہو جائے تو جب تک کی تاجپوشی نہیں ہوتی تھی بھاوی سمرات اندر ہی رہتے تھے پتھاپ نہیں تھے وہاں ساتھ میں جگمال کو نہیں دیکھا تو کچھ جو سینئر تھے ان کا تھوڑا ماتھا تھنکا تو انہوں نے ایک اور جو بھائی تھے ان سے پوچھا کہ جگمال نہیں دیکھ رہے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں وہ تو اپنی راجگردی پر بیٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بات سننے پر دو جو چیفز ہیں وہ اور کئی اور لوگ پرند ان کے چھوٹا سا راج محل تھا گوگندہ میں یہ اندر جب گئے تو وہاں دیکھا کہ دربار میں جگمال پہلے سے ہی ایک ستان کو گرہن کر کے بیٹھے ہیں تو یہ جو دو تھے انہوں نے ان کا ایک دائیں کی طرف سے ایک بائیں کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے بولے کہ مہاراجہ نہیں مہاراج کہ مہاراج آپ نے کچھ گلتی کری ہے آپ بھول رہے ہو کہ آپ کو کہاں بیٹھنا ہے یہ ستان تو آپ کے بڑے بھائی کا ہے آئیے ہم آپ کو جہاں باقی راجہ کے بھائی بیٹھتے ہیں وہ ستان بتاتے ہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کو پھڑا آگے کی طرف تک لے گئے تو جگمال اس وقت بہت غصے میں آ کر کچھ کہنی سکتے تھے یہ بھی ایک چیز ہے کہ سب کے سامنے کیا بولے تو وہ غصے میں لال پیلے جس کو کہتے ہیں ہو کر اور وہاں سے نکل گئے باقی ان لوگوں نے کورپرطاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ گگندہ کے باہر ہی ایک باوڑی ہے وہی پہ مہدیو کا مندر ہے تو وہ وہاں پر تھے کیونکہ وہ میوار چھوڑنے کی تیاری میں تھے سب نے ان کو روکا اور وہی پر ایک پتھر پہ ان کو آسین کر کے اور راج ابشیک اسی وقت وہی کہ وہی کرا اس کے بعد جگمال نے غصے میں میوار چھوڑ دیا اور اکبر نے انہیں جہازپور کی جاگیر اپہار میں دی رانہ پرطاپ کے رانہ بننے سے چار سال پہلے ہی پندرہ سو ارسٹ میں میوار کی رادھانی چتھوڑ پر مغلوں کا قبضہ ہو چکا تھا گدی سمالتے ہی رانہ پرطاپ نے ایک طرف مغلوں سے سنگھرش کی تیاری شروع کر دی تو دوسری طرف کھڑی فصل کو نشٹ کرنے کا آدیش دیا تاکہ اکبر کی فوج کو رسد ملنے میں دکھت ہو اس شیطر میں جہاں پہ مغلوں کا قبضہ ہو رہا تھا اس کو کاؤں والوں کو کہا اس کو چھوڑ چھوڑ کے آپ لوگ نکلو تاکہ کھی کھیتی کرنے والے کوئی نہیں ہو اور جب حلدی گھاٹی پر جب آکرمند کے لیے مغل سینائے کوچ کرتی ہیں اجمیر سے تب تو انہوں نے بلکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ بھومی کو نشٹ کرنے کے حساب سے سکارچٹ ارث پالیسی کہ جو جو کھڑی فصل ہے اس کو جلا دیجئے کوئیں باوریاں جو ہیں یا تو ان کو توڑ دیا جائے ان میں پتھر ڈال دیا جائے اپ جاؤ بھومی کو جس طرح سے بھی ہو اپ جاؤ نہیں چھوڑیں کچھ اتحاسکاروں نے اس چیز پہ دھیان آکرشت کیا ہے کہ لگتا ہے کہ میوار کا جو راج کوش تھا وہ نہ تو چطور کے پتن کے وقت نہ ہی بعد میں کسی بھی سمیں حلدی گاتی کے بعد بھی مغلوں کے ہاتھ پڑی کیونکہ اگر ہوتا تو اس چیز کا بہت زور شور سے مغل سائٹ سے بھی بات آتا اور میوار سائٹ سے بھی بات آتا اکبر نے پندرہ سو تیہتر سے پندرہ سو پچھتر کے بیچ پرطاپ کے پاس اپنے تین دودھ بھیجے راجہ مان سنگھ ان کے پتار راجہ بھگون داس اور اکبر کے نورتنوں میں سے ایک راجہ ٹوڈر مل لیکن یہ تینوں ہی پرطاپ کو منانے میں اسفل رہے مان سنگھ کی میوار یاترہ کا بہت روچک ورنن امر کا ویبان شاولی اور راج رتناکر میں ملتا ہے مہارانہ پرطاپ نے مان سنگھ کے سممان میں ادائس آگر جھیل کے کنارے بھوج کا آیوجن کیا تھا جب بھوجن پروسہ گیا تو مہارانہ کی جگہ ان کے بیٹے امر سنگھ آئے جب مان سنگھ نے مہارانہ پرطاپ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں تکلیف ہے اس لیے وہ اس بھوج میں شامل نہیں ہو پائے ہیں مان سنگھ نے اسے اپنا اپمان سمجھا اور وہ بیچ میں ہی بھوج چھوڑ کر چلے گئے جب وہ چلنے لگے تو رانہ نے ان پر کٹاکش کیا کہ انہیں اکیلے نہیں بلکہ اپنے پھوپا اکبر کے ساتھ آنا چاہیے تھا مان سنگھ کے جانے کے بعد پرطاپ نے ان برتنوں اور پلیٹوں کو دھلویا جس میں انہیں کھانا پروسہ گیا تھا تاکہ ان کی نظروں میں اس پاپ کو دھویا جا سکے جو انہوں نے اپنی بوا کو شادی میں سمرات کو دے کر کیا تھا اس کٹو تھا کی پرنیتی حلدی گھاتی کی لڑائی میں ہوئی جہاں اکیس جون اٹھارہ سو چھے اتر کی تپتی دوپہری میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں مغل فوج کا نتتو کر رہے تھے راجہ مان سنگھ انگلوں کو شروعاتی سفلتا تب ملی جب میوار کی فوج کا مکہ ہاتھی رام پرسات کا محاوت ایک تیر سے مارا گیا اس گھٹنا کا ویوران عبدالقادر بداؤنی نے منتخب و تاریخ میں دیا ہے مان سنگھ بہادری دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھی کو آگے لے آئے راجپوتو نے ان کو روکنے کے لیے ہاتھیوں کا ہی استعمال کیا اس بیچ مان سنگھ کی مدد کے لیے ہاتھیوں کے کمانڈر حسین خان بھی آگے آگے مغلوں کے ایک ہاتھی نے رانہ کی فوج کے مکہ ہاتھی پر زبردست حملہ کیا جس میں اس کا محاوت مارا گیا مان سنگھ کی سینہ کا ایک محاوت اس ہاتھی پر سوار ہو گیا اور وہ اسے مغل سینہ کی طرف لے گیا بعد میں جیت کی خبر رانہ کے رام پرساد ہاتھی کے ساتھ میرے ذریعے بادشاہ اکبر کو بھیجی گئی اس بھی چیتک پر سوار مہرانہ پرتاب ہاتھی پر سوار مان سنگھ کے سامنے آگے انہوں نے ان کے اوپر بھالے سے حملہ کیا اس سمیں جو مہات تھے ان کے مان سنگھ کے اس کی ملتی ہو گئی اور ہاتھی تھوڑا بخلا کے بھاگنے لگا لیکن اسی سمیں ہاتھی کے سونڈ میں جو تلوار تھی اس سے چیتک کے پیر گھائل ہو گئے تو دونوں طرف ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ مان سنگھ تھوڑے اسنتلت ہو گئے اہانی میں تو یہ بھی ہے کہ ہاؤڈے کے پیچھے چھپ گئے لیکن ادھر پتاب کا گھوڑا زخمی ہوا ادھر مان سنگھ کا ہاتھی تھوڑا بھاگنے لگا اس کو کابومے کرنے کے لیے کافی مشکل نہیں اور اس مشکلاتوں کے بیچ میں بہت سارے مغل سینہ کے لوگوں نے مان سنگھ کو بچانے کی کوشش کی ان کا گھیرہ بندی کی اور اسی سمیں پرتاب کو پکڑنے کے لیے ان کی گھیرہ بندی کی تو پرتاب کسی طرح سے وہاں سے نکل آئے اور واپس ید کے بیچ میں ہی جہاں زیادہ میواری تھے اس تھان پر آ پہنچے جیسے ہی چیتک کو چھوٹ لگی مغل سینکوں نے پرتاب پر تیر بسانے شروع کر دیے رانہ کی فوج کے جنرلوں نے تہ کیا کہ انہیں یدھ کھیتر سے چلے جانا چاہیے مغلوں کو بھرمیت کرنے کے لیے ان کی جگہ مان سنگھ جھالا نے لے لی ان کے سر کے اوپر میوار کی راسی چھتری لگی ہوئی تھی مہارانہ کو ایک طرح سے ویوش کیا گیا کہ آپ کو ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرنی پڑے گی آپ کو رن بھومی اس سمیں چھوڑنی پڑے گی تاکہ آپ پنہیں لڑ سکیں اور اگر آپ بھی یہاں پہ کام آ جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اکبر جگمال کو قدی دے دے تو ایسی تیتی میں مہارانہ پتاپ کو نرنے جس کا بھی ہے مہارانہ پتاپ نے لڑ بھومی چھوڑی بیدہ نے سارے جو چتر چھور جو ہوتا ہے وہ پہنے اور وہی پہ وہ شہید ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر بعد میں اس پریوار اس کل کو ان کے ونچجوں کو وہی ادھکار دیے گئے ان کو راج رانہ بھی کہا گیا پراتاپ کو اپنے اوپر بیٹھا کر سرکشتستان پر لے گیا وہیں دل کے دورے سے اس نے دم توڑ دیا ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ گرسواری کرتے ہیں کہ ایک اچھا گھوڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں جو بات ہیں اس کو پہلے ہی سمجھ لے چھتک نے جان بھی بچائی ان کی اور جب ید میدان سے جانا تھا تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بلکل ہوا کی گتی سے ان کو لے کے گیا لیکن گھائل تھا اور آخر کر جا کر ایک ایسی کھائی آئی تو چھتک رکا نہیں رکتا تو شاید سوار کے ساتھ گھوڑا بھی کھائی میں گرتا اور اس نے اس کھائی کو پار کر لیا لیکن یہ پیر گھائل ایفرٹ اتنی دن بھر سے لڑ رہا تھا شاید ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہوگا کیونکہ گھوڑوں کا ایک کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شوق سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اپنے زخموں سے گئے یا وہ اس طرح سے گئے لیکن جس کو کہتے ہیں کہ دلیئر ہے اور دلیئر نے ایک دلیئر کی موت کو سوکار کیا یا دلیئر کی موت مرے وہی کہ وہی وہ نڈھال ہو گئے رن بیچ چوکری بھر بھر کر جے تک بن گیا نیرانہ تھا رانہ پرطاپ کے گھوڑے سے پڑ گیا ہوا کا پالہ تھا جو تنک ہوا سے باغ ہلی لے کر سوار اڑ جاتا تھا رانہ کی پتلی بھیری نہیں تب تک جے تک مڑ جاتا تھا گرتانہ کا بیچے تک تن پر رانہ پرطاپ کا کوڑا تھا وہ دور رہا تیمستق پر وہ آسمان کا گھوڑا تھا اس کے بعد رانہ پرطاپ نے اکبر کی سینہ کے خلاف اپنی رننی تھی بدل دی وہ چھاپا مار ید کرنے لگے وہ منگلوں پر گھات لگا کر حملہ کرتے اور پھر جنگلوں میں غائب ہو جاتے ایسا لگتا تھا کہ مارانہ سو جگہ ایک ساتھ ہیں کیونکہ گپت راستوں سے نکل نکل کے وہ آگے پیچھے جنگلوں میں گھج جاتے تھے پہاڑ ہیں تو پہاڑی راستوں سے بھیلوں کے وجہ سے اسی جگہوں پر چلے جاتے تھے وہاں سے موقع پاتے ہی مغل فوجیں تھوڑا دھیرے دھیرے چلتی تھیں تھوڑے پارم پر ایک سٹائل سے چلتی تھیں تو ان پر آکرمن کرنا آسان ہو جاتا تھا یہی چیز آگے جا کر چطرپتی شیواجی مہراج نے بھی یہی پرانالی اپنائی کیونکہ حالات کچھ کچھ سیمیلر تھے چطرپتاپ نے کئی جگہوں پر باری باری سے مغلوں کا منوبل توڑ دیا ان کے رسط پہنچ نہیں پا رہے تھے رستے بند ہو جاتے تھے کبھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہاں آکرمن ہوگا آخر کر جا کر جو ایک بہت ہی نرنائک دھوا ہے وہ ہے دیویر کی لڑائی اور دیویر کی لڑائی میں عمر سنگھ کا وار ایسا تھا کورجو تھے اس بیچ رانہ پرطاب کے بیٹے عمر سنگھ نے اجمیر کے گورنر خانے خانہ کے پریوار کی مہلاؤں اور بچوں کو بندی بنا لیا یہ خانے خانہ اور کوئی نہیں ہندی کے مشہور قوی رحیم تھے جب رانہ پرطاب کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ترنت ان کی پریوار جنو کو چھوڑنے کے لیے کہا ان کے جو پریوار زنانہ ہے وہ لڑائی کے دوران عمر سنگھ کے ہاتھ آگئے اور جب یہ بات رانہ پرطاب کو پتا پڑی تو وہ کافی اپنے پتر سے ناراض ہوئے انہوں نے سندیش بھیجا کہ ہم لوگ مہلاؤں سے لڑائی نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے خلاص ہے اور آپ انہیں ترنت بائزت واپس پہنچوائی ہے عمر سنگھ نے یہی کیا اور اس بات کے عبدالرحیم خانے خانہ اتنے قائل ہوئے کہ انہوں نے پرطاب کے لیے کچھ دوہے لکھے پندرہ سو چھانبے میں شکار کھیلتے ہوئے مہرانہ پرطاب کو چوٹ لگی جس سے وہ کبھی اوبر نہیں پھائے انیس جنوری پندرہ سو ستانبے کو مارتر ستاون ورش کی آئیو میں ان کا دیہان تھو گیا اکبر کو یہ خبر اکبر لاہور میں ان کے دربار میں دی گئی تم نے کبھی آکے شاہی جھروکے کے نیچے اپنی التجا نہیں کری تم کبھی نوروز میں ملنے نہیں آئے اور آج جب تمہاری مرتیو کا ساماچار دربار میں آیا ہے تو دیکھو بادشاہ کا دیکھو سر جھک گیا ہے دیکھو اس کی آنکھ سے اشرو دھارا ٹپک رہی ہے دیکھو اس نے اپنی دانتوں تلے اپنی زبان کو لے لیا ہے ستا تم جیسے دام کسنا بھی بھلا کوئی لگائے لیکن اپنی ماتھی ہی کا کوئی رنگ نہ بکنے پائے اپنی ماتھی کا کوئی رنگ نہ بکنے ریحان فردل بی بی سی دل